بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پھر لکھا ہے اسیسمنٹ آف ڈائجیسٹیو سسٹم تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ڈائجیسٹیو سسٹم میں ایبڈومن انیس اور ڈیکٹم یہ آتے ہیں تو اس لیے اس یونٹ کا نام اسیسمنٹ آف ڈائجیسٹیو سسٹم رکھا گیا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہے سٹورنس اس یونٹ کے بعد آپ لوگ سیبل ہوں گے کہ آپ ڈائجیسٹیو سسٹم کے بارے میں سگنیفیکنس اس کے امپورٹنس جان پائیں گے جو نارمل انوٹمی فیزیولوجی ہے ڈائجیسٹیو سسٹم کی وہ ریویو کریں گے اور جی آئی سسٹم کی فیزیکل اسیسمنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہے ان کو پرفارم کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے ساتھ آپ لوگ نرسنگ ریگنوسس اور کچھ منیجمنٹ آف جی آئی پرابلم جو ہے وہ جان پائیں گے ڈائجیسٹیو سسٹم ڈائجیسٹیو سسٹم کیا ہے سٹورنس ساتھ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سسٹم جس میں فوڈ کی انٹیک ہوتی ہے اور اس کی پھر ڈائجیسٹیو سسٹم ہوتی ہے اس سسٹم کو ہم ڈائجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹم کے مختلف آرگن ہوتے ہیں اس کے مین آرگن ہوتے ہیں اور کچھ ایسیسری آرگن ہوتے ہیں مین آرگن میں ماؤت، فیرنگز، ایزوفیگا، سسٹم مکس، مال انٹسٹین، لارج انٹسٹین اور ایسیسری آرگن میں ٹیتھ، ٹرنگ، سلائیوری، گلینڈز اور لیور گال بلیڈر پرینک ریاض آتے ہیں ایسیسری کا مطلب یہ ہے کہ یہ مین آرگن تو نہیں ہے لیکن ان کی مدد شامل ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو ہم ایسیسری آرگن کہتے ہیں سٹوڈنس یہاں پہ جو ہیلتھ اسسمنٹ یہ سبجکٹ ہے ہمارا تو اتنا ہمارا فوکس جو ہے وہ انوٹمی فیزیولوجی پہ اتنا نہیں ہوگا ہیلتھ اسسمنٹ سے ریلیٹڈ ہم فوکس کریں گے اگر آپ کو یہ ڈیٹیل سے ڈائیجسٹیو سسٹم کی ہر ایک اورگن کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہمارا جو چینل کا پلی لیسٹ ہے اس میں ایڈیلت ہیلتھ نرسنگ کے پلی لیسٹ کو اوپن کریں اور فرسٹ نمبر لیکچر جو ہے وہ آپ اوپن کریں اسے اوپن کریں گے تو وہاں پہ ڈائیجسٹیو سسٹم کی جو انوٹمی فیزیولوجی ہے دونوں بہت ہی ڈیٹیل سے میں نے ایکسپلین کی ہے تو وہاں سے آپ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں انوٹمی آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے سٹوڈنٹس اپر اور جو ہے یہ رائٹ اپر کوادرنٹ لیفٹ اپر کوادرنٹ اور رائٹ لوویر اور لیفٹ لوویر کوادرنٹ دکھائی گئی ہے اس میں کون کون سے اورگن ہے وہ آپ لوگوں کو جاننا ہوگی کہ رائٹ اپر کوادرنٹ جو ہے اس میں لیویر گال بلیڈر ڈیوڈینم پینکرئاس کا ہیڈ اور رائٹ کیڈنی اور ایڈیلیڈ گلینٹ ہپیٹک فلکشر آف کولون جو ہپیٹک فلکشر آف کولون کی سے کہتے ہیں جو لیویر کے بلکل نیچے جب آکے جو کولون ہوتا ہے جو ایسینڈنگ کولون ہوتا ہے وہ لیویر کے نیچے آکے جب ٹرن کرتا ہے ٹرانسورس کولون بننے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہپیٹک فلکشر آف کولون وہ موجود ہوتی ہے ٹرانسورس کولون کی پرٹ یہاں پہ موجود ہوتی ہے اور اسینڈنگ کولون موجود ہوتی ہے لیفٹ اپر اگر ہم کوادرنٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ سٹمک، سپلین، لیفٹ لوپ آف لیور اور بینکریاز کی بوڈی، لیفٹ کیڈنی اور لیفٹ ایڈرینل گلینٹ یہاں پہ اسپلینک فلیکشور آف کولون جو اسپلین کے بالکل نیچے آکے کولون جب ٹرانسورس کولون، ڈیسینڈنگ کولون بنانے کے لیے اس طرح مڑتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپلینک فلیکشور آف کولون ہے کیونکہ اسپلین کے نیچے ہے اور ٹرانسورس کولون کا پرٹ اور ڈیسینڈنگ کولون یہاں شامل ہے رائٹ لوور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سکم ہے جو فس لارج انٹسٹین کا پرٹ ہے اپینڈیکس ہے، رائٹ آوری ہے اور ٹیوب یہاں پہ ہے جو فلوپین ٹیوب ہوتی ہے ان کا بتا رہا ہے رائٹ یوریٹر یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ لیفٹ اپر کواڈرنٹ میں اگر ہم یہاں پہ لیفٹ لوور کواڈرنٹ ہے کچھ مسٹیک ہوئی ہے لیفٹ اپر لکھا ہے یہ لیفٹ لوور کواڈرنٹ ہے اس میں ڈیسینڈنگ کولون کا پرٹ ہے سگمویٹ کولون ہے، لیفٹ آوری ہے اور یہاں پہ بھی فیملز میں لیفٹ آوری کے ساتھ فلوپین ٹیوب ہے اور لیفٹ یوریٹر یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس جو سائٹ میں امیج دکھائی گئی ہے یہاں پہ اورگنز وغیرہ سب آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں یہاں پہ جو نائن ریجن ہوتے ہیں ابڈومن کے وہ دکھائے گئے ہیں رائٹ ہائپوکونڈرک ریجن ہے اپی گیسٹرک ریجن ہے لیفٹ ہائپوکونڈرک ریجن ہے لمبر ریجن ہے امبلیکل ریجن ہے جو ریجن امبلائکس کے اردگرد نیول کی اردگرد ہوتا ہے اسے ہم امبلیکل ریجن کہتے ہیں لیفٹ لمبر ریجن ہے رائٹ ایلک فوسا ہے ہائپو گیسٹرک ریجن ہے لیفٹ ایلک ریجن ہے اور ان میں جو جو آرگن آتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں کہ ان میں کون کون سے آرگن چامل ہے جب آپ ہیلتھ اسیسمنٹ فیزیکل اگزامینیشن ان کی سٹارٹ کرو گے تو آپ کو یہ تو ضرور پتا ہو کہ کس ایریا میں کون سا آرگن ہے اس لیے یہاں پہ اس چپٹر کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتانا اس کی ضروری ہے کیونکہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے جب آپ فیزیکل اگزامینیشن کریں گے تب آپ کو یہ پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے کہ کون سا آرگن کس ایریا پہ ہے انوٹ می آف جی آئی سسٹم یہاں پہ آپ لوگوں کو سلائیوری گلینڈز دکھائے گئے ہیں پیروٹر گلینڈ کی لوکیشن دکھائی گئی ہے سپلینگویل گلینڈ کی سبمنٹیبولر گلینڈ کی ٹانگ کی لوکیشن دکھائی گئی ہے اس کے علاوہ سٹمک کے پرٹس اس کے مسلز اس کے جو لیئرز ہوتے ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں یہاں پہ بھی سٹوڈنز آپ دیکھ سکتے ہیں سپلین آپ یہاں پہ سے اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سپلین کی لوکیشن کے سپلین کہاں موجود ہوتی ہے ہیپیٹک آرٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے ہیپیٹک آرٹری جو ہے وہ گزرا ہوتا ہے سپلینک آرٹری آپ دیکھ سکتے ہیں سپلینک وین دیکھ سکتے ہیں اسٹرمک کے نیچے پینکریاز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹرمک کے بلکل بہائنڈ لی پینکریاز ہوتا ہے یہاں پہ سسٹک ڈکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گال بلیڈر دیکھ سکتے ہیں اور لیور لیور کے لوبز آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئے تو یہاں پہ اسٹرنز دیکھیں اسے ہم لیفٹ کولیک فلیکجر یا ہیپیٹک فلیکجر کہتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے اسے لیفٹ ہیپیٹک فلیکشیر بھی کہتے ہیں اور لیفٹ کولیگ فلیکشیر بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ اسے لیفٹ کولیگ فلیکشیر بھی کہتے ہیں اور لیفٹ ہیپیٹک فلیکشیر بھی اسے کہتے ہیں یہ ایسینڈنگ کولون ہے ایسینڈنگ کولون یہاں پہ سکم آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے یہاں پہ اپنڈیکس جو ہے وہ بلکل سکم کے سکم جب سٹرارٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ اپنڈیکس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کی لوکیشن ہوتی ہے سگمویٹ کولون یہاں پہ ہوتی ہے اور ڈیسینٹنگ کولون جوجینم آپ لوگوں کو دکھای گیا ہے جوجینل جنکشن آپ لوگوں کو دکھای گیا ہے میجور ڈائجسٹیو انزائیم آف جی آئی سسٹم ڈائجسٹیو انزائیم آپ لوگوں کو دکھاے گئے ہیں سٹوڈنس انزائیمس جو کربو ہاہیڈریٹ کو دائجسٹن کرتے ہیں وہ سلائیوری ایمائلیز ہے جو کہ سلائیوری گلینٹ کے ذریعے پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ اس کی سائٹ آف ریلیس جو ہے وہ موت ہوتی ہے موت میں ریلیس ہوتی ہے اور اس کا پیہ جو ہے وہ نیوٹریل ہوتا ہے پینکریاتک ایمائلیز ہے جو کہ پینکریاس میں پروڈیوز ہوتی ہے سمال انٹسٹین میں اس کی ریلیس ہوتی ہے سمال انٹسٹین میں آتی ہے اس کی پیہ جو ہے وہ بیسک ہے اور اس کے علاوہ ملٹیز ہے ملٹیز سمال انٹسٹین ہی میں پروڈیوز ہوتی ہے یہاں پہ ہی ریلیس ہوتی ہے اور اس کی پی ایچ بی بیسک ہے پروٹین کی ڈائیجسٹین کے لیے پیپسین، ٹرائپسین، پیپٹائیڈیز ہے پیپسین گیسٹرک گلینٹ سے سکریٹ ہوتی ہے ٹرائپسین پینکریاز سے سکریٹ ہوتی ہے پیپٹائیڈیز سمال انٹسٹین سے سکریٹ ہوتی ہے یہ ان کو پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کی جو ریلیز ہے وہ گیسٹرک گلینٹ سے جو پیپسن ریلیز ہوتی ہے وہ اسٹمک میں ہی ریلیز ہوتی ہے اس کی پیچ جو ہے ایسیڈک ہے اور اس کے علاوہ ٹرائپسن جو ہے ٹرائپسن کے لیے ٹرائپسن پینکریاز پروڈیوز کرتی ہے یہ سمال انٹیسٹین میں ریلیز ہوتی ہے اور اس کے لیے پیچ جو ہے وہ بیسک ہے پیپٹائیڈیز بھی سمال انٹیسٹین ہی میں پروڈیوز ہوتی ہے اور یہاں پہ ہی ریلیس ہوتی ہے اس کی پی ایچ بیسک ہے نیوکلک ایسیڈ ڈائیجیشن کے لیے نیوکلی ایس انزائیم ہے اور نیوکلوس آئیڈ ایس انزائیم ہے دونوں پینکریاز میں پروڈیوز ہوتے ہیں سمال انٹسٹیم میں ریلیس ہوتے ہیں دونوں کی پی ایچ بیسک ہے فیٹ کی ڈائیجیشن کے لیے لائپیس انزائیم ہے جو کہ پینکریاز پروڈیوز کرتی ہے اور یہ سمال انٹسٹین میں ریڈیس ہوتی ہے اور اس کی پی ایج بھی بیسک ہے فیزیولوجی آپ لوگوں کو یہاں پہ جی آئی سسٹم کی دکھائی گئی ہے سٹوڈنٹس کے موت میں کیا ہوتا ہے اسٹرمک میں سمال انٹسٹین میں لرڈ انٹسٹین میں پینکریاس گال بلیڈر لیور یہ جتنے بھی فیزیولوجی ہے سٹوڈنٹس آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ فوکس کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور جو میں جس لنک کا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ کے پلیلیسٹ آپ کھولیں گے تو فرسٹ ویڈیو لیکچر اس میں یہ سارے ڈیٹیل سے پڑھائے گئے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی کسٹین ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال لیں اس میں سے اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یا کمنٹ سیکشن میں ہی سمجھا دوں گی اب سائن ان سیمٹمز آف جی آئی سسٹم جی آئی سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ سائن سیمٹمز کے اب کون کون سے سائن سیمٹمز جو ہے یہ ایک میجر ٹوپک ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ کون کون سے سائن سیمٹمز جی آئی سسٹم سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے تو جی آئی سسٹم سے ریلیٹڈ یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو ایک چیز یہاں پہ لیکھی کہی ہے نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو bed canal width آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جی آئی سسٹم سے related جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ bed canals width ہوتے ہیں تو bed canal width کا کیا مطلب ہے bed b سے bleeding ہو سکتی ہے a سے abdominal pain ہو سکتی ہے d سے dysphagia یعنی جو difficulty in swalving ہے وہ ہو سکتی ہے اور canal کا اگر ہم دیکھیں تو c سے constipation ہو سکتی ہے a سے abdominal bloating ہو سکتی ہے abdomen جو ہے وہ پھول جاتا ہے n سے nausea vomiting ہو سکتی ہے a سے anorexia ہو سکتی ہے l سے lithرجی یعنی کمزوری ہو سکتی ہے اور s سے estatoria یعنی جو stool ہوتے ہیں ان کے ساتھ fat جو ہے وہ excrete ہو سکتی ہے اب width کا اگر ہم دیکھیں تو w سے weight loss ہو سکتی ہے i سے bilrubin کی جو concentration ہے وہ increase ہو سکتی ہے یعنی jwandis ہو سکتی ہے temperature increase ہو سکتی ہے اور heart burn ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے bit کے null with یہ bit کے null with اگر اب یاد رکھیں گے تو g-i کی یہ جو symptom سے یہ آپ کو یاد رہیں گی g-i system start with g-i system جو ہے اس کے اگر ہم assessment start کریں تو ہم assessment کس طریقے سے start کریں گے ہم assessment start کرنے کے لیے سب سے پہلے wash hand wash کریں گے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو introduce کریں گے اس کے بعد ہم پیشنٹ سے پرمیشن لیں گے پیشنٹ سے پرائیویسی کا پرمیشن ہم لیں گے پرائیویسی کو منٹین کریں گے اس کے بعد ہم جو ایریا ہم نے ایگزامینیشن کرنی ہوتی ہے وہ ایکسپوز کریں گے ہم نے رائٹ سائٹ سے اپروچ کرنی ہے کیونکہ رائٹ سائٹ ایک ڈورمنٹ سائٹ ہوتا ہے ہم نے لائٹ سٹ اپ اور اپنے لئے لائٹ اور ٹیمپریچر وغیرہ اس روم کا جس روم میں ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے سٹ اپ کرنی ہوتی ہے ہیلتھ ہسٹری آف جی آئی ٹی اگر ہم جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیلتھ ہسٹری لے رہے ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو آپ یاد رکھیں کہ ہم سیمپل کریں گے تو سیمپل کرنے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں یہ مائنڈ بھی ہمیشہ رکھیں کہ جب بھی ہم نے جی آئی سے ریلیٹڈ کوئی ہیلتھ ہسٹری لینی ہو تو ہم سیمپل کریں گے تو سیمپل میں جو اس ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہم سائن سیمٹمز پوچھیں گے سائن سیمٹمز کے بارے میں پوچھیں گے سائن دیکھیں گے جیسا کہ نوزیا وومیٹنگ پین وغیرہ اس کے بعد اے سے الرجی ہم دیکھیں گے کوئی پوچھیں گے الرجی کے بارے میں کوئی فوڈ سے الرجی تو نہیں ہے کسی میڈکیشن سے الرجی تو نہیں ہے ہم جو میڈکیشن ہسٹری ہے کہ پہلے کوئی میڈکیشن یوز تو نہیں کرتے تھے یا اب بھی کوئی میڈکیشن تو یہی یوز کر رہے ہو فار ایزامپل انسیڈ ہو سکتی ہے انسیڈ کی وجہ سے گیسٹرک آلسر وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے تو ہم پوچھیں گے کہ کوئی انسیڈ یوز تو نہیں کر رہے ہو جو نان اسٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہوتے ہیں فار ایزامپل ایسپیرین ہو گیا ڈکلوفینک پوٹاشیم ڈکلوفینک سوڈیم وغیرہ یہ ان کو ہم انسیڈ بولتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے پی سے پاسٹ ہسٹری ہم پوچھیں گے کہ پہلے کوئی ہسپیٹلائزیشن ہوئی تھی یا نہیں کوئی سرجیریز وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے ایل سے لاسٹ اورل انٹیک کا ہم پوچھیں گے کہ لاسٹ لی کیا کھایا تھا وین کب کھایا تھا وٹ کیا کھایا تھا ہاو کیسے کھایا تھا یہ ہم پوچھیں گے ای سے ای سے ایونٹ ٹو پریزنٹ ہم جو پیشنٹ جو ایونٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے اپنا حال بتا رہا ہے جو چیف کمپلینٹ بتا رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بتا رہا ہے وہ چیف کمپلینٹ پیشنٹ کو کون کونسی ہے اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے جی آئی اسیسمنٹ ٹیکنیک ہمارے ساتھ انسپیکشن جی آئی کو جب ہم اسیسمنٹ کریں گے جی آئی ٹی کو تو اس میں ہم سب سے پہلے انسپیکشن کریں گے اس کے بعد اسکلٹیشن کریں گے اس کے بعد پرکشن کریں گے پرکشن میں ہم ڈائریکٹ پرکشن اور انڈائریکٹ پرکشن دونوں کر سکتے ہیں سٹوڈنس ڈائریکٹ پرکشن اور انڈائریکٹ پرکشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ پرکشن میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ صرف جو ہے ون یا ٹو فنگرز ون یا ٹو فنگرز ہم یوز کرتے ہیں پین کو، ٹینڈرنس کو ایسس کرنے کے لئے اور انڈائریکٹ میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو یہ میڈل فنگر ہوتا ہے اس کے تھوڑ میڈل فنگر نیچے ہوتا ہے اور جو دوسرا ہینڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اس طرح سے ہم جو پرکشن کرتے ہیں اسے انڈائریکٹ پرکشن کہتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پرکشن جو ہے ان ڈائریکٹ پرکشن زیادہ تر جو لنگز کی کی جاتی ہے ابڈومن کے اندر بابل ساؤنڈ کے لیے بلیڈر ساؤنڈ کے لیے اور لیور ساؤنڈ کے لیے ان کو جو ہے ایسس کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور جو ڈائریکٹ پرکشن ہوتا ہے وہ پین اور تینڈرنس کو ایسس کرنے کے لیے خاص کر کے جو نیو برنز کی لنگز ہیں ان کو ایسس کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ پلپیشن کر سکتے ہیں لائٹ پلپیشن اور ڈیپ پلپیشن لائٹ میز کہ ہم جو اوپر اوپر سے اگر پلپیٹ کرے مطلب کہ زیادہ نیچے نہ جائے ہم ون سنٹی میٹر جو ہے اس سے اوپر جو ہے ہم ہلکے ہلکے سے جب پلپیٹ کرے تو اسے لائٹ پلپیشن کہتے ہیں اور جب ہم صحیح طریقے سے ڈپ پہ جا کے ہم جب پلپیشن کرتے ہیں تو اسے ڈیپ پلپیشن کہا جاتا ہے جی آئیٹی سسٹم ایگزامینیشن کے لئے ہمارے ساتھ کون کون سے ایکویپمنٹ تیار ہونے چاہیے تو گلاوز ہونے چاہیے ٹنگ ڈپریسر ہونا چاہیے یہ ایک میڈیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے تھوہ ہم ٹنگ کو ڈپریس کر کے جو موت ہوتی ہے تھروٹ ہوتی ہے اس کی ایگزامینیشن کرتے ہیں اس سے تو اسکوپ ہونی چاہیے جس کے تھوہ ہم اسکلٹیشن کرتے ہیں اور میجرنگ ٹیپ ہمارے ساتھ ہو جس میں سنٹی میٹر سے وہ مارک کیا ہو اس کے طرح ہم جو اورگن ہوتے ہیں ان کے سائز کو چیک کرتے ہیں اسکین مارکنگ پین ہمارے ساتھ اسکین میں مارک کرنے کے لئے پین ہونی چاہیے الکوہل سواپ ہونی چاہیے نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں ہم نوٹ کر سکے اور فلیش لائٹ ہونے چاہیے جس کے طرح ہم ائر میں یہاں پہ موت کی اندر تھراؤڈ میں دیکھ سکے جنرل انسپیکشن جنرل انسپیکشن ہم کس طرح سے کریں گے نیوٹریشنل اسٹیٹ ہم نیوٹریشنل اسٹیٹ کو دیکھیں گے کہ پیشن واسٹنگ ہے یا فیٹی پیشنٹ ہے اس طرح سے ہم دیکھیں گے اس کے اسکین کے کلر کو دیکھیں گے کہ پیل پیلر تو نہیں ہے جوانڈیس تو نہیں ہے کہ ہی جوانڈیس اگر ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے پیگمنٹیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پیگمنٹیشن تو نہیں ہے اگر پگمنٹیشن ہے تو ہم یہ گس لگا سکتے ہیں کہ شاید ہیمو کرومیٹوسز ہو ہیمو کرومیٹوسز جو ہے ایک ایسی ڈیسورڈر ہوتی ہے جس میں ایکسٹرا آئرن کی بیولڈ اپ ہوتی ہے بوڈی میں جو کہ ایک ہامفل لیویل تک ہوتی ہے جب اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے تو اس کی بیولڈ اپ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے بوڈی کے پرز جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس میں لیور ہے ہارٹ ہے پینکریاز ہے انڈوکرائن گلینڈز ہے اور جوئنٹس ہے یہ اس کی وجہ سے یہ جو ہیمو کرومیٹوسز ہے اس کی وجہ سے یہ آرگنز جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں ماؤت کی اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس کی ماؤت کی ہم کس طرح اسیسمنٹ کرتے ہیں اگزامینیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بریت کو دیکھتے ہیں فیکٹر ہیپیٹیکس فیکٹر ہیپیٹیکس سٹوڈنٹس یہ ایک کرونک آرڈر ہوتی ہے ماؤت کی تو یہ جس لائک ایک تو بریت ہوتی ہے نا بریت سے جو سمیل آتی ہے جیسے کوئی خوراک کھایا ہو یا جو ہے ہائیجین نہیں کیا ہو تو اس کائنڈ کی ایک بو آتی ہے تو وہ اس سے مختلف ہوتی ہے یہ جو فیکٹر ہیپیٹیکس ہوتا ہے یہ جیسا کہ سلفر سے جو بو آتی ہے سلفر سے بس سیم اسی طرح کا ایک بو ہوتی ہے جو کہ ماؤت سے آتی ہے لیپس کو اگر ہم دیکھیں تو لیپس میں ہم انگولر سٹرمیٹائیٹس دیکھیں گے کوئی انگولر سٹرمیٹائیٹس تو نہیں ہے یعنی کوئی السرز وغیرہ تو نہیں بنے ہیں ماؤت کے انگلز میں وہ دیکھیں گے کوئی انفلمیشن تو نہیں ہے ماؤت کے انگلز میں دیکھیں گے چیلائیٹس دیکھیں گے کہ لیپس کی کوئی انفلمیشن تو نہیں ہے چلائٹیس انفلمیشن آف لپس کو کہتے ہیں السریشن دیکھیں گے کوئی کوئی زخم تو نہیں ہے گمز کا ہم دیکھیں گے جنجوائیٹس ہم دیکھیں گے کہ جنجوائیٹس ہم دیکھیں گے کہ جنجوائیٹس میں کوئی انفلمیشن تو نہیں ہے کوئی جنجوائیٹس سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے کینڈیڈا البیکنز کی کوئی کینڈائیڈیسز تو موت کے اندر نہیں ہے کوئی پگمنٹیشن تو نہیں ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ٹنگ کا ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم ایٹروپک گلوسائٹس دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو ایٹروپک گلوسائٹس ہوتا ہے یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو فیلی فام پیپلے اور جو فنجی فام پیپلے ہوتے ہیں وہ اپسنٹ ہوتے ہیں جو ٹنگ کا دورسل سائٹ ہوتا ہے وہاں پہ نہ تو فیلی فام پیپلے ہوتے ہیں اور نہ فنجی فام پیپلے ہوتے ہیں پیپلے آپ لوگوں کو پتا ہے اسٹورنٹس کے یہ پیپلے جو ہے ٹرنگ کے سرفیس ایریا کو انگریز کرتے ہیں اور ان کے اندر ٹیسٹ برٹس موجود ہوتی ہے تو پیپلے جب نہیں ہوتے تو اس ٹرنگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹروفک گلوسائٹس ہوا ہے لیکوپلیکیا ہو سکتی ہے لیکوپلیکیا اسٹورنٹس یہ وائٹ کلر کے پیچز ہوتے ہیں جو کہ انسائیڈ دی موت پروڈیوز ہوتے ہیں انسائیڈ دی موت بن جاتے ہیں یہ مینلی جو اورل کرسینومہ ہوتا ہے اس سے پہلے بیفور اورل کرسینومہ یہ لیکوپلیکیا بن جاتے ہیں موت کے اندر فرنگ ہو جاتا ہے فرنگ ٹنگ کی ہو جاتی ہے سٹورنٹس فری ٹنگ جو ہے ایک ایسی ٹنگ ہوتی ہے جس میں وائٹش لیئر بن چکا ہوتا ہے ٹنگ کے اپر سرفیز میں جس میں جو کہ اپیتھیلیل ڈیبریز بیکٹیریا اور فور پارٹیکل پر مشتمل ایک رف اسٹرکچر بنی ہوتی ہے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ٹنگ کو یہ رف اپیرنس جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس کو ہم فرنگ کیا فری ٹنگ کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹس کے موت ایکزمینیشن یہاں پہ فری ٹنگ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے موت کے اندر اور یہ یہاں پہ ایک ہیلتی موت ہے ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ میں کینڈائیڈیسز والا موت ہے اچھا سٹورنٹس تو یہاں تک کافی ہے اس ویڈیو لیکچر کے لیے آپ لوگ یہاں تک سٹیڈی کر لیں اگر کوئی کوسٹن آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ڈال لیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کوسٹن کا انسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ